موسیقی پوری قبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اور زیادہ وستار سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیا میں موجود ہے راشتر تک وشلے شک ایک ایم شرچ سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال میرا آپ سے سیم شیورا سنگھ چوہان کیا چوکہ لگائیں گے اس بار یا پھر انٹی انکمبنسی سے ہو جائیں گے بور چوکہ اور چھکہ لگانے کی بات اگر اس کا ارث میں یہاں پہ تھوڑا سمجھوں اگر میں اس طریقے سے سمجھوں کہ جیسے یو پی الیکشن میں یعنی کہ یہ لاہر چلنے والی جو بات ہوتی ہے ویٹ چلنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک طرفہ ڈیسیزن ہو جائے اور لوگوں کو پہلے سے ہی سمجھ میں آنے لگے میڈیا کو پبلک کو اور سب لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کی سرکار پکی ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے انٹی انکمبنسی جو میم آپ نے بولا ہے دیفنیٹلی وہ ایک میزر رول پلے کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں دونوں پارٹیوں کی بات کرتا ہوں جیسے دیکھیں دو سو تیس سیٹے ہیں پچھلی بار کانگریز کو ایک سو سولہ سیٹ ملی تھی جو ہے اور سواری کانگریز کو کچھ ففٹی ایٹ سیٹ کے آس پاس ملی تھی اور کانگریز سے تھری ٹائمز زیادہ جو ہے بی جے پی نے وہاں پہ گین کیا تھا تو اتنا بڑا گیپ یعنی کہ اگر کانگریز اپنے کو اٹھا کے بی جے پی کی لیبل پہ لانا چاہے بی جے پی جیسی پر فارمنس دکھانا چاہے تو تھری ہنڈڈ پرسنٹ کا جو ہے گیپ کو کور کرنے کے لیے جو چینج چاہیے جو پورا پریشر فورس اور کانونسنگ اسکل چاہیے وہ کانگریز کے کیمپین میں مجھے کہیں نہیں دکھا میں بھی پاس بیل کی بی جے پی کے اپنے کمیوں کے کاران اپنی کمی میں سب سے پہلا کمی یہ ہوتا ہے کہ نیچورل وی ایر انٹی یعنی اب گورنمنٹ دیکھیں 15 سال کی انٹی انکمبنسی تو ہے ہی شیورا سنگ چوہان کی اس کے بعد نریندر موڈی جی کی بھی گورنمنٹ کا چار سال ہو گیا تو بی جے پی کے پاس بھی بہت صالیڈ چیز نہیں ہے کنونس کرنے کے لیے کہ ہم نے وکاس کے معاملے پر ایسی انوکھی چیز کر دی کیا کانگریز اس انٹی انکمبنسی فیکٹر کے سہارے بیٹھی تھی کیا یہی وجہ رہی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کی کیمپیننگ میں وہ دھار نظر نہیں آئے جو ہونی چاہیے تھے دیکھیں کانگریز کی کیمپیننگ یا کسی بھی پارٹی کی کی کیمپیننگ میں ایون بی جے پی کی کیمپیننگ میں بھی وہ شارپنس یا دھار نہیں تھی جو دو ہزار چودہ یا یو پی میں تھی اس کا ریزن ہے دیکھیں ایک تو اسٹیٹجک ریزن ہوتا ہے بی جے پی نو ڈاؤٹلی اسٹیٹجک اگر اس میں دیکھا جائے تو بہت سکیلڈ ہے انہوں نے اپنے پورے پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے اور بیلڈ کر کے رکھا ہوا ہے کانگریز میں ابھی بھی اسٹیٹجک اوپینیان اسٹیٹجک جو ہے اٹیک اور ڈیفنس کرنے کی جو اسٹیٹجی ہوتی اتنے ایفیکٹیم ادھے یا باتیں یہ نہیں کر پاتے ہیں یہ گھوم پھر کے کیونے بی جے پی کا بی روت کرتے ہیں اس کا آلٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا دیکھیں میں بتاؤں نو ڈاؤٹ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے بڑا کومن سا گیس ہے کہ بی جے پی ہی لارجسٹ پارٹی بن کے اُبرے گی شیوراہ سنگھ چوہان کا اپنا پرسپسن ڈیمیج ہوا ہے موڈی جی کا بھی اپنا پرسپسن نیگیٹیو ہوا ہے بی جے پی کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ یا تو ایٹ پار رہے گی لیکن زیادہ تر چانسز مجھے یہ لگتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک میں سیند لگے گی سیٹے کم ہوگی پرسنٹیز آف ووٹ کم ہوگا لیکن سرکار یہ بنائیں گے اس کے پیچھے ریزن ہے ریزن یہ ہے کانگریز کو 300% اپنی ایمپرویمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو مجھے کہیں سے کسی بھی طریقے سے نہیں دکھ رہی ہے کہ اتنا ایفیکٹیو انہوں نے ایفرٹ ڈالا کہ وہ 300% جو ہے جمپ کر جائیں گے بی جے پی کے پچھلے مارک کو ٹچ کر لیں گے دوسری چیز دوسری چیز یہاں پہ یہ دیکھنا بی جے پی کی اپنی بھی کمپنیاں گلتیاں رہ گئی ہیں جو موڈی کی گورنمنٹ نے بھی فلفل نہیں کر پا ہے جو انہوں نے پرامیسز کیے تھے وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں کر پا ہے اور کیوں یہ مقابلہ کے اول بی جے پی اور کانگریز میں رہے گا یعنی کانگریز کی پرفارمنس تھوڑی بڑھ جائے گی بی جے پی کی تھوڑی گھڑ جائے گی ultimate بی جے پی ہی وہاں پہ گورنمنٹ بنانے کے چانسز جی جی بی جے پی اور اسٹیبلیس پارٹی جو کانگریز ہے اسی کے ووٹ کھٹیں گے پانچھا سیٹ تو ان کو بھی مل جائے گی کیونکہ وہ اتنے قدعاور نیتا ہے یہاں پہ مجھے ایسا کوئی فیکٹر نہیں دکھ رہا ہے جو کی بیلنسنگ کا رول کرے یعنی کسی کی پرفارمنس کو ملٹی فولڈ بڑھا دے کیٹا لسٹ کی طرح کام کرے یا ملٹی فولڈ گھٹا دے تو اس لیے میں یہ بولتا ہوں ریشیو تو لگ بک سارے کے سارے سیم رہیں گے ریزلٹ بھی سیم رہیں گے پرسنٹیز آف ووٹ نمبر آف سیٹس کم زیادہ ہو سکتی ہے اور پرفارمنس یعنی کی مشہ جی کانگریز کو مدھے پردیش میں اپنا بنواز ختم کرنے کے لیے جس طرح سے محنت کرنی چاہیے تھی جس طرح سے تمام لوگوں کو جوڑتے ہوئے سامنے آنا چاہیے تھا ایسا کچھ ہوتا وہ نظر آیا نہیں وہ اسٹریٹیجی دھار نہیں ہے مہم ہوا کتنے 75-76 سیٹ پہ آ گیا اور بہت پہلے میں نے یہ ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ کانگریز کو کرناٹک میں 75-76 سیٹ ملے گی ساری میڈیا اپنین پول بول رہا تھے کانگریز کی گورنمنٹ فیر بن رہی ہے وہ سارے غلط ہو گئے دیکھیں اپنین پول الیکشن کے پہلے تک جو ہوتے ہیں اس پہ بہت بشواس نہیں کرنا چاہیے اس کا ریزن ہے آپ جا کے کسی ووٹر سے یہی پوچھتے ہونا آپ کس کو ووٹ دوگے دوسرا کوششن تو پوچھتے نہیں ہو اور ایک گھنٹے پہلے دس منٹ پہلے تک بھی ووٹر کا جو ہے ڈیسیزن بدل جاتا ہے اسی لیے پری پول جو اپنین پول ہوتے ہیں الیکشن کے پہلے تک ہوتے ہیں ان کے ریزلٹ بہت غلط ہوتے ہیں بعد والے جو لیتے ہیں تو اس میں ووٹر کو پتا رہتا ہے اس نے ووٹ کس کو دیا ہے تو وہ ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے الیکشن ووٹنگ ہو جانے کے بعد جو اپنین پول یا جو سروے آئیں گے اس میں ریلائیبیلٹی زیادہ رہے گی مشرا جی کانگریس کی کم مہنت پر ہم بات میں بات کریں گے اگر ہم بات کریں شیو راج فیکٹر کی یعنی کی ماما کی روپ میں لوگوں نے وہاں شیو راج سنگھ چوہان کو بہت پیار دیا اور دیتی بھی رہی ہیں لیکن شیو راج کی جو پرتیاشی ہے ان کے خلاف کہیں نہ کہیں لوگوں کے من میں ناراضگی رہی وہ پیار وہ وشوات جو شیو راج سنگھ چوہان پر اپنے ماما پر وہ جداتے ہیں وہ ان کے پرتیاشی پر نہیں جداتا ہے یعنی کی بی جی پی کہیں نہ کہیں اس معاملی میں کمزور رہی میم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک پولیٹکل پارٹی کا اسٹرکچر دیکھئے اور اس کی پرفارمنس کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ دیکھئے ایک چہرہ مان لیجے موڈی جی بہت اچھے ہیں لیکن پارٹی کے سارے اور پرتیاشی اور ورکر اگر اتنے ایفیکٹیو نہیں ہیں تو کیا ہوگا ریزلٹ پہ اثر پڑے گا یہی چیز کونگریس کے ساتھ ہو رہی ہے پتا چلا ٹاپ لیڈر بہت اچھی ہے تو نیچے کے لوگ سرطال نہیں ملا پا رہے ہیں اپنے آپ کو سنگھ نہیں کر پا رہے ہیں نیچے کے لوگ اچھا کر رہے ہیں تو ٹاپ لیبل کے لوگ سنگھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مطلب یونی فارمیٹی ان کمانڈ کنٹرول اور کمانڈ جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ یونی فارم ہونا چاہیے سب لوگ ایک سرطال ایک لہ میں جو ہے پورے اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کریں یہ فیکٹر ہر پارٹی میں ہوتا ہے اب کی بار مدھ پردیس بی جے پی میں یہ کچھ زیادہ اوبر کے آ گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے دیکھیں جب آپ نئے نئے ہوتے ہیں چاہے وہ شیوراہ سنگھ چوہان ہو چاہے موڈی جی ہو چاہے اندرہ گانڈی ہو یا چاہے کوئی بھی ایک سیلی بیٹی ہو شروع شروع میں لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کا نیچرول اٹریکشن ہوتا ہے اگر آپ کے اندر پرتیبہ ہے لیکن چناؤ اور مینیزمنٹ آف ایسٹیٹ یا ایک کنٹری کا جو مینیزمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا ٹپیکل ہوتا ہے آپ گلتیاں کرو گے ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے بھلے ہی آپ کی اچھا آپ کا ارادہ آپ کا سسٹم کتنا بھی اچھا ہو بھئی یہی ریجن ہے کہ کرائیم رک نہیں رہے ہیں اپراز رک نہیں رہے ہیں جبکہ گورنمنٹ تو سب چاہ رہی ہے کہ کرائیم جیرو پہ آ جائے تو اتنے بڑے سسٹم کو مینیز کرنے میں آپ کا فیلیور ہوتا ہے آپ کے وعدے پورے ہو نہیں سکتے ہیں کچھ جوش میں آکے آپ ایسے سپرفیشیل وعدے کر دیتے ہیں کہ جو کی لگتا ہے کبھی پورے نہیں ہو پائیں گے تو یہ فیکٹر آپ کی ایمیز میں ڈینٹ پہنچاتے ہیں اور یہی ریجن ہے کہ شیوراہ سنگھ چوہان اینڈ ٹیم جو ہے نیچورل ڈینٹ کی جو میں بات کرتا ہوں جو اپنے آپ نقصان ہوتا ہے جس کو کی میں ڈینٹنگ پر بھی ہم بات کریں اس وقت ہے کہ بڑی خبر آ رہی ہے چناف سے چڑی ہوئی بتا دے آپ کو بڑی خبر چناف کر آ رہے تین چناف ادھیکاریوں کی موت کی خبر ہے جہاں ان دور میں دو اور گناہ میں ایک چناف ادھیکاری کی موت ہوئی ہے جوٹی کے دوران تین پولنگ افسروں کی موت کی خبر جب تک کی جانکاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق ہارٹی ٹیک سے ان ادھیکاریوں کی موت ہوئی ہے اس طرح سے یہ پڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں چناف کروا رہے ہیں تین چناف ادھیکاریوں کی موت ہو گئی ہے تین موتوں میں سے دو ان دور میں اور ایک گناہ میں ہوئی ہے جو چانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق یہ چناوہ دکاری اپنی جیوٹی پر موجود تھے جس وقت ان کی موت ہوئی اور ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی ہے اس طرح کی اپجیچ فلال نکل کر سامنے آ رہی ہے تو مدھر پردیش کے رن میں کیا کچھ ہے تمام باتیں کون کون سے فیکٹرز رہنے والے ہیں کے امپورٹنٹس پر ہم وستار سے باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خود اکی مشرہ جی موجود ہے پوزیشن کو یا پبلک کو کہ ہمارے پاس اگر سی ایم کا چہرہ نہیں ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن کیا ہے سوال ہے سی ایم کا چہرہ ہونا نہ ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جی جسٹیفیکیشن ہے کی نہیں بیجے پی کے پاس تو ہے دیکھیں سی ایم بھی بڑے سٹرانگ ہے بیجے پی اپنے آپ میں ایک سٹار کیمپینر ہے تو اس کا اپنے موڑی کی بات چھیڑی پی ایم نریندر موڑی نے دس ریلیا کی امیتشانی ستائیس ریلیا کی وہی بات کرے کانگریس کی راہل گاندی کی طرف سے 10 اور جوتریدیتی کی طرف سے 103 یعنی کی صرف دس ریلیا کر کے کیا راہل گاندی ستہ کو کھاڑ پیٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز بتاؤں اگر ابھی کرنٹ پوزیشن دیکھی جائے گاؤنڈ لیویل پہ جو مجبوطی ہونی چاہیے کانگریس میں اور جو سنکھ کی میں نے بات کی ورکر وغیرہ تو دس تو نہیں اگر کانگریس میں بیس ریلی بھی کرتے تب بھی ریزلٹ پہ اتنا فرق نہیں پڑتا اب میں بتا رہا ہوں لیکن میں یہ کانگریس کی بدھیمانی بولوں گا چاہریے بڑے سٹرونگ گراؤنڈ لیویل کے چلے یہ تو بات ہوئی بیجی پی اور کانگریس کی بیچ کی اور ان کی تیاریوں کو لے کر ان کے دمخم کو لے کر اگر ایک سب سے لوجیکل سوال میں آپ سے کرنا چاہتے ہو کہ سمیں کی بہت کمی ہے مجھے وائنڈ بھی کرنا ہے ایسے میں سر ایویم مشینوں میں جو خرابی کی خبرے سامنے آتی ہے تمام طرح کی تیاری کرنے کی بات کہی جاتی ہے چنانوائیوں کی طرف سے تمام دعوے بھی کیا جاتے لیکن ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ مشینوں میں خرابی کی وجہ سے متداتاؤں کو لمبی لمبی لائنوں میں لگا رہنا پڑتا ہے کئی بار تو متدات اپنے گھر تک چلے جاتے اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر بھی نہیں آتی ہے اس وجہ سے ووٹنگ پرتیشت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے بلکل آنکھے کار تیاریوں میں کمی ہوتی کیوں ہے پھر دعوے کیوں کیا جاتے بڑے بڑے میں دیکھیں میں آپ کو دو پوائنٹ پہ اس کو کر لیتا ہوں ایک تو ٹیکنیکل ایسپیکٹ اس کا دیکھ لیجئے سیٹلائٹ اگر ہے ہو سکتے ہیں ناسا کے سسٹم اور یہ امریکہ کے گورنمنٹ کے جتنے ٹاپ ہے سب ہے ہو سکتے ہیں تو evm وہ بھی تو مشین ہے نا اس میں بھی تو گڑھ بڑی ہو سکتی ہے ہے ہو سکتا ہے خراب ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ mismanagement ہے آپ دیکھیں نوٹ بندی جب ہوئی تھی تو عرور جیٹلی جی نے بولا تھا کہ ایک ہفتے میں جو نوٹ کے کھانچے ہیں وہ سب جو ہے کلیبریٹ ہو جائیں گے وہ دو مہینے میں بھی نہیں ہوئے تو evm یہ یہ ہمارے دیس کا ہماری سرکار کا یا election commission کا بولیے یہ mismanagement ہے کہ جب perform کرنا بلکل دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن جب perform کرنے کی باری آتی ہے تو دعوے فوس ہوتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا ایک ایمیشتر جی ہمارے ساتھ آپ ڈیو میں موجود رہے آپ نے وستار پوروک اس مدے پر بات چیت کی موسیقی